اس کی برکت ہے آپ اس کو ریکارڈ کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گا علماء اکرام کے اقوال سے ہمیں یہ بہت خوبصورت بات پتا چلتی ہے کہ سورہ فاتحہ سو مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جائے آپ کسی مشکل میں ہیں دعا کرنا چاہتے ہیں سو بار سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد آپ دعا کریں دوسرا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے سبحاناللہ جس کے گھر میں جنات ہوں اثرات ہوں ویسے ہی وہ پریشان رہتا ہو سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کیا کریں انشاءاللہ شیطان بھی بھاگ جائے گا آیت القرصی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی سورہ کحف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا والدین کی قبر پر ہر جمعہ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے براور گناہ بخش لیے جائے سبحاناللہ جمعہ کے دن کوشش کریں کہ والدین میں سے کسی ایک کیے دونوں کی قبر پر جائیں سورہ یاسین پڑھیں سورہ دخان بڑی کمال کی صورت ہے دو ڈھائی صفحے قرآن پاک کے ہیں سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہو جاتی ہے اور جو قریب المرگ ہو آخری وقت سکرات کا عالم چل رہا ہو اس کے پاس سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کریں اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے سبحاناللہ سورہ حجرات یہ پڑھنا اور اس کا دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے بکی ہیں سبحاناللہ اچھا کسی کے باغ ہوں پھلوں میں تمی ہو کھیت وغیرہ ہوں تو وہ بھی سن لیں سورہ قوف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کسرت ہوتی ہے سورہ رحمان سبحان اللہ قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے اروس القرآن گیارہ بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں سورہ واقعہ جو کوئی روزانہ پڑھے اس کو کبھی بھی فاقعہ نہیں ہوگا سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور سورہ المزمل سورہ مزمل پڑھنے والے کو گیارہ بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے کچھ لوگ قرآن یاد کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ہیں حفظ نہیں ہوتا مشکل ہوتا چلے اس کا وظیفہ بھی لے لیں سورہ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی اگر کوئی دعا مانگے تو اس کا قرآن یاد کرنا سامنے سورہ دعا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا سورہ علم نشرا جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی سورہ اتین اتواتین ایو الزائتون یہ تین بار پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے وہ سورہ علق کی تلاوت کیا کریں اب فرمایا سورہ بینا میں برس اور یرکان کا علاج ہے سورہ زلزال چوتھائی قرآن کے برابر ہے جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ العادیات کا دم کر دیں یہ بڑا مفید ہے سورہ القارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے اگر کوئی مقروض مجھے دیکھ رہا ہے یا یہاں سن رہا ہے تین سو بار سورہ تکاسر کو پڑھنے سے کرز بڑی جلدی ادا ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہاں بات ہے میرے رب کے کلام کی سورہ اثر پڑھا جائے سورہ اثر کو پڑھا جائے تو اس سے غم دور ہو جاتے ہیں سورہ قریش یہ آپ سب کے لئے بڑی ضروری ہے یہ سورہ قریش جو ہے یہ بندہ پڑھے تو دشمن سے اس کی حفاظت ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے سورہ قریش کی یہ برکت ہے اور اسی طرح سورہ قوسر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے سبحان اللہ سب سے جوٹی سورہ در ہے لیکن پڑھتے رہا کریں جو بے اولاد ہیں وہ پڑھتے رہیں اسلامی بہنیں بھی پڑھتی رہیں انشاءاللہ اللہ اولاد کی بہترین نعمت عطا فرمائے گا اور احادیث سے یہ سننے کو ملا کہ سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر یعنی چار بار سورہ کافرون پڑھ لیں تو پورے قرآن کا سواب سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورے قرآن کا سواب سورہ فلق اور سورہ ناس جنات حاسدین اور شریروں کے شخص سے اس کی حفاظت ہوتی ہے حال اللہ جب اس کے موقع ملے اول آخر تین بار دروش شریف نبی پاک کا بھی معمول تھا کہ اول آخر دروش شریف ہم نے اضافہ کیا لیکن پیارے آقا علیہ السلام بھی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے آپ بھی تین بار اول آخر دروش شریف سورہ فلق قلعود بررب الفلق قلعود بررب ناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیں انشاءاللہ یہ قرآن کی صورتیں آپ کا حسار کر دیں گی جنات حاسدین اور شریروں سے حفاظت ہو جائیں